لہول میں فواہ چودری کی میڈیا ٹاک آپ کو دکھاتے ہیں چودری پرویز علائی صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے یا چودری مونت صاحب نے جو نکتہ نظر دیا ہے انہوں نے اس نکتہ نظر میں واضح کیا ہے کہ دیکھئے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ تاخیر ہو جائے اسمبلی توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا عمران خان کا کام اگر وہ عمران خان کل فیصلہ کرتے ہیں اسمبلیاں توڑنے کا تو ہم کل اسمبلیاں توڑ دیں گے اگر وہ پرسوں کہیں گے تو پرسوں توڑ دیں گے لیکن یہ ایک نکتہ نظر ہوتا ہے جب ہم قومی اسمبلی کے جو نشستیں تھی ان سے ہم اسطیفہ دے رہے تھے تو ہمارے بہت سارے ایم این دیز جوتے وہ اس نکتہ نظر کے حامی تھے کہ اسمبلیوں سے اسطیفہ نہ دیا جائے لیکن جب ایک دفعہ عمران خان نے اور پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑے جو سطیفے ہیں ایک سو ستائیس سطیفے جو ہیں وہ اسمبلی میں پیش ہوئے اور منظور کیے گئے اور بعد میں پاس جس طرح سے داندی سے ان الیکشنوں کو روکا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی نکتہ نظر ہوگا نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن ختمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے اس سلسلے میں ہم نے جو میٹنگز ہیں وہ شروع کر دی ہیں آج لہور کے ایم این اے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلایا ہے ان کا نکتہ نظر سنیں گے اور کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس خان صاحب نے تدف کیا ہے اور اس اجلاس میں جو اسمبلیوں کا تحلیل کا معاملہ ہے اور ہماری جو پلٹیکل سٹیٹکی ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ اکانومی کا ہے ہمارے فورن ریزرفز جو ہیں وہ سات ملینڈ ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں اور ہمارا جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی اس حکومت نے تو اب جانا ہی جانا ہے چاہے وہ پندرہ دن اور گزار لیں یا ایک مہینہ اور گزار لیں اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے اور کوئی مابرائے آئین اقتامات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہماری جو ایفرٹ ہے ہماری کوشش ہے کہ جو اداروں کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ کم ہوں ہم عدلیہ کے ساتھ بھی ہم فوج کے ساتھ اپنی تلخیاں جو ہیں وہ بڑھانا نہیں چاہتے ہم کم کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض اناثر ایسے ہیں جو کہ ان تلخیوں کو بڑھا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا انسانی حقوق کے خلاف برسیاں پاکستان میں فوری طور کے اوپر بندھونی چاہیے یہاں پہ آئین اور قانون جو ہے جس طرح سے پچھلے چھ سات مہینوں میں اس کی دھتیاں اڑائی گئیں اس کو ضروری ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور کے اوپر ختم ہو جو ایف آئی آرز آزم سواتی صاحب کے بعد اب شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہمارا بڑا کنسن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے تعلقات کوئی کام از کام کچھ لوگ اس کو یا شاید وفاقی حکومت اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز کی برمار ہو گئی ہے اور آج چیف الیکشن کمیشنر کا ہمیں نہیں پتا یہ خبر دروس ہے یا غلط ہے لیکن یہ میڈیا میں یہ خبر لگوائی گئی ہے کہ امران خان کی بطور چیئرمن نائلی کے لیے کارروائی شروع کر رہا ہے الیکشن کمیشن اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے امران خان پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت آزادی کا استعارہ ہے جمہوریت کا استعارہ ہے حقوق کا استعارہ ہے اور آپ امران خان کے بغیر پاکستان کا پلیٹیکل جو سین ہے وہ مکمل ہی نہیں نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر بیٹے ہوئے ہیں جلد ہمارا ڈر یہ ہے ہمارا ڈر یہ ہے کہ جس قسم کی معیشت کے حالات انہوں نے کر دیئے ہیں بہت جلد شہباز شریف اسحاق دار آصف زرداری یہ بھی ملک سے باہر لندن پہنچ جائیں گے اور فضل اور ایمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کابل بیٹے ہو ان لوگوں کا ملک اس طرح سے چھوڑ کے جانا جس طریقے سے ملک چل رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی معورائے آئین یہاں پر اقتعام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے اندر انٹیرم گورنمنٹ لوی ہونا آئین کے منافع اس کا کوئی کانسٹیٹوشن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی جو تجویز ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے انسانی حقوق کی بحالی اور معاملہ جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمارا جو کنسن ہے ان کو دور کیا جائے اور جس طرح سے میں نے کہا ہم اداروں سے اپنے جو تلقیہ ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزان ہیں اور یہی ہم اس کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں شکریہ تو اس طرح یہ فرمائے گیا کہ کیا ابھی تک بیٹی آئی کے ساتھ مفاتی حکومت کے یا کسی نے بھی کوئی بیکڈور رابطے عام انتقابات کے حوالے سے ہوئے ہیں اور کیا چونڈری پرویجل آئی کے ساتھ ہی کسی نے کہا ہے کہ عام انتقابات کے حوالے سے کوئی کردان ادا کرنے دیکھیں انفارمن رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے سپیشلی عساق دار صاحب کو جو نونلی کی طرف سے جن کا زیادہ ہے پریزنڈ کو ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ارلیونٹ ہوتی جاری ہے بڑی تیزی سے جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کو رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہمیں پتا چلے کہ ملک میں جہاز میں ویڑھ کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلیٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا آپ کل شباز شریف تو پالیمانی جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے تو پالیمانی جمہوریت کا تو پہلا سوچ یہ ہے کہ جب بھی حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ عوام کے پاس جاتے ہیں تو آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں آپ نے کشمیر کے الیکشنز دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں پر وفاقی کبھی بھی کشمیر میں وفاقی حکومت کے خلاف پارٹی نہیں جیت سکی یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو وفاقی حکومت کی تمام تر انٹرونشنز کے باوجود تمام تر وہاں پہ جو دھاندلی ہوئی وفاقی حکومت کی اس کے باوجود کشمیر کے الیکشن بھی جو ہے وہ جیتی ہے جتنے الیکشنز اب تک ہوئے ہیں طریقہ انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے بتائیے گا کہ طریقہ انصاف کا مصطب تھا کہ روس کے ساتھ جو تیر کے لیے خان صاحب نے دورہ کیا تھا اس کے بعد معاملات نہیں ضرب ہوئے آپ کے اور جو سیبلشمنٹ کے درمیان میں معاملہ اب جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ ارسل کے لیے ہم نے پیس آیا کہ طبعہ نئی کے بران پر کام اپا لیں گے ہماری ڈین ہو چکی ہے کہ ہمیں کم ریٹ پر تین جو ہے بات امیز ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل اپنی تیس سال کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے تقریباً اس وقت وہ پچھاسی ڈالر کے درمیان جو ہے وہ تیل چل رہا ہے اب تو وہ مہنگہ ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں جب سب سے مہنگہ تھا اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے اب آپ چلے گئے ہیں وہاں پہ پوٹ آکے ہیں اور میں یہ سمجھاؤں کہ اس حقومت کی نہ کوئی نرجی پولیسی ہے نہ اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت دیل تو دنیا میں سستہ ہو گیا گیس کی ضرورت اس کی پولیسی نہیں ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہمارا اس وقت جو ڈالر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کے ایک آپ تو شاورت لگا ہے پنجاب نے خط لکھا ہے آج سیدھ کارٹ کی مزد پیسے کیا کہیں یہ پیسے کیوں روک رہے پیسے کی نہیں پرابلم اس وقت یہ ہوا ہوا ہے کہ ان کے پاس تو زیر کھانے کے بھی پیسے نہیں ایک سو چیتر عرب روپیہ پنجاب کا مقروض ہے وفاق اور ایک سو پیس عرب روپیہ کا خیبر پختون خواہ کا مقروض ہے اب یہ صحت کارٹ جو مشاورت کا عمل ہے کب ساتھ مقروض ہو جائے گا آپ کی سینئر جیوٹی پیمیٹی بھی بھی جیسے پیس کمبر جتا جیسے 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 پیس ہم نے شروع کر دیا ہے ہماری خواہ جائی ہے کہ پیس مارچ سے پہلے پہلے الیکشن کا پروسس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کا رفضان سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں ہماری کوشش گئی ہے اس پہ مشاورت کا عمل آج سے شروع